جہن دوستو آرمی سپورٹس اینڈ میوزیشن ڈیفینس اکیڈمی سکر راستان دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک اور اوپن سپورٹس میں بڑھتی آ چکی ہے تو آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس کی پوری جانکاری آپ اس ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو کوئی بھی میرا نیا نوٹیپیکشن آئے آپ کے پاس پہنچ سکے دوستو جو یہ ون سگنل سینٹر ہے ٹریننگ سینٹر جبلپور میں آئیے سگنل سینٹر ون سگنل ٹریننگ سینٹر جبلپور دوستو یہاں پہ یہ سپورٹس میں کی بڑھتی ہے اوپن بڑھتی آئے یہ بڑھتی کنڈیٹ کروا جائے گی تین سے سات مئی دو ہزار اکیس کو اور دوستو یہاں آپ کو جو انٹر ہوگی وہ انٹری گیٹ اپ ٹریننگ ریجمنٹ ون سگنل ٹریننگ سینٹر منڈلا روڈ جبلپور دوستو یہاں پہ آپ کو ریجسٹرشن کرنا ہے تین چار مئی دو ہزار اکیس کو صبح سات بجے وہاں آپ کو ریپورٹنگ کرنا ہے تین مئی کو ریپورٹنگ کرنا کو تین یا چار مئی کو دو دن آپ کا ریجسٹرشن ہوگا وہاں پہ صبح سات بجے اس کے بعد میں تین سے سات کے بیچ میں آپ کی بڑھتی وہ کبھی بھی کنڈیٹ کروا سکتے ہیں اور دوستو یہ اسپورٹسمن کی بڑھتی ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو بی ایسی کنڈیٹوٹوں کی بڑھتی ہے جس کو آپ چیلڈرن آرمی بولتے ہیں چھوٹے بچوں کی بڑھتی ہے تو اس میں دوستو کوالیپکیشن کی ہم بات کریں ایجوکیشن سٹیفکیٹ کی تو وہ چھوٹے پاس ہونا چایا اور اس کو انڈی انگریز کا نورمل نولیج ہونا چایا اور دوستو ہم اس کی ہائٹ کی بات کریں تو ہائٹ ایک چوتی سے لےکے ایک ساٹھ سینٹی میٹر کے بیچ ہونے چاہی اور ویٹ کی بات کریں تو گنڈتیس سے سنتالیس کیجی کے بیچ میں آپ کا ویٹ ہونا چاہی ہونا چاہی اور دوستو ہم اس میں ایج کی بات کریں تو آٹھ سے چودہ ہیئے کا ایج ہنا چاہی اس میں اور اس میں وہی بندہ جا سکتا ہے جو بوکسنگ کرتا ہے اور آٹھ سے چود آئے اس کے بیچ میں اس کی ایج ہے اور ایک ایک سو چوتی سے ایک سو ساٹھ سینٹی میٹر کے بیچ میں اس کی آئٹ ہے گنتی سے سنتالیس کے جیس میں بجن ہے اور چوتی کلاس پاس کیا ہوا ہے فورت کلاس اور دوستوں جس میں اس میں پاس نمبر اپسن میں دکھایا ہوا ہے تو یہ آپ کو لگنے کے بعد میں کا سسٹم ہے کہ آپ کو پھری اس میں کٹ ملے گا اور اب کو ٹین ٹول تک پڑھایا جائے گا تیس دن کی چھوٹی ملے گی سال کے اندر وہ کیا ہے ایک الگ ٹریننگ کا سسٹم ہے وہ پروسیس اور اب ہم بات کرتے ہیں پوئنٹ نمبر چھا ہے ڈوکومنٹ کی تو اس میں بریٹھ سٹیپکٹ ہونا چاہیے جنرم پرمان پتر ہے آدھار کارڈ ہونا چاہیے ایجوکیشن سٹیپکٹ ہونا چاہیے اسپورس کا سٹیپکٹ ہونا چاہیے اور جو آپ کا چریتر پرمان پتر ہے گرام پردان بولتے ہو جس کو گرام گرام کا جو سرپنج ہوتا ہے موکیا ہوتا ہے پردان ہوتا اس کا اور کار سٹیپکٹ ہونا چاہیے جو تحصیل دار ایس ڈی ایم ڈی ایم سے پرمانٹ کیا ہوئا ہو اور دس آپ کے پاس پورسائز وٹو ہونے چاہیے دوستوں تو ادھگ جانکاری کے لیے آپ سمپرک کیجئے ستر باسٹھ ایسی پانچ ہزار ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ نیکس کوئی بڑھتی آئے تو آپ کو میرا ویڈیو جول میلے